سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شہداد پور سے جی این نیوز کے ڈیپٹی بیورچی سعید عثمان علی کی ریپورٹ کے مطابق پیپلز بارٹی سینیٹر چیرمن آئل اینڈ گینس کمپنی زلہ سانگر ملکی معمودین شاکیر نے شہداد پور کے علاقے سوائی روڈ پر گورنمنٹ اردو پرائیوری سکول کا افتدا کرتے تھا کہ اس ملک کا مستقبل تعلیم سے جڑا ہے اگر تعلیم ہوگی تو ملک ترقی کرے گا اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ملک پستی کے طرف جائے گا انہوں نے کہا کہ زلہ سانگر میں اربو روپے کی ترقیاتی کام کروائے اور مزید کام جاری ہیں انہوں نے کہا کہ بجڑ کام ملنے کے باوچو شہداد پور شہر کی گریوں میں سے اسی بلاگ لگایا جا رہے ہیں انہوں نے گورنمنٹ پرائیوری سکول میں مزید تین کامرے بنوانے اور اپنے ذاتی خج سے سولہ سسٹم اور فرنیچر فوری دینے کا اعلان بھی کیا سندھ کے مشہور شخصیت پیورز بارڈی رہنما چچا عبدالرحمان تحیم نے خطاب کرتے کہا کہ گاؤں کی اکثر از اکولوں کی حالت اچھی نہیں ہے ہمیں ان کے لئے بھرپور کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صاحب کا سبائی وزیر عبدالرحم تحیم مرہم انہوں نے شہر شہداد پور میں اربوں روپیہ کے ترقیات ہی کام کروائے اب ایم پی شاہد خان تحیم نے یہ بڑا اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پریشان ساحل آتا ہے تو ان کا مسئلہ میرے پہل کراتا ہوں انہوں نے کہا کہ سوائی روڑ کا علاقہ ہمارے لیے لیاری کی حیث کے ترکتا ہے اور یہ پی پی کا گھر ہے اس موقع پر ٹی ایو ایڈوکیشن انور سرداری نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ دا کیا پاری ٹی ای ای او گرز رفیق ارائی منور عبدو پیر اکرام اور آئے ہوئے مہمانوں کو اجرک کتائف بھی دیئے گئے